جس ڈرگ کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے اٹوروستیٹن ایک بہت ہی کلینکلی یوسفل ڈرگ آپ کو ہر فارمیسی پہ اٹوروستیٹن مل جاتی ہے مختلف ناموں سے یہ مشہور ہے جیسے لپیٹور، لپیگیٹ، پروستیٹن یا سٹیٹن کے نام سے بھی آتی ہے بہت ہی یوسفل ڈرگ ہے بسیکلی کیا اس کی فارمکولوجی ہے یہ بہت دراصل ہماری باڈی میں ایک انزائم ہوتا ہے یہ انزائم ہے جو ہمارے پاس ہے توروستیٹن ہے یہ اس انزائم کو انزائم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہماری باڈی کا جو لپیڈ پروفائل ہے وہ انکریز نہیں کرتا اور ہماری باڈی میں جو لپیڈ ہوتا ہے وہ مینٹین رہتا ہے تو ٹیبلیٹ کی فارم میں یہ ہمارے پاس ڈرگ اویلیبل ہے 10 ایم جی 20 ایم جی 40 ایم جی اور 80 ایم جی کی ٹیبلیٹس اس کے اویلیبل ہیں اور بہت ہی کلینکلی یوسفل ڈرگ ہے دیکھتے ہیں کسی اس کے استعمال ہوتی ہے ہائپر لپیڈیمیا لپیڈ یعنی کہ ہمارے باڈی کا جو چربی کا کنٹینٹ ہے یعنی ایمیا جو بلڈ میں ہمارے پاس چربی ہوتی ہے اور اگر وہ ہائپر ہے یعنی کہ اپنے نارمل رین سے زیادہ آ رہی ہے تو اٹوروستیٹن کا استعمال کیا جاتا ہے 10 ایم جی سے لے کے 20 ایم جی پر اورل پر ڈے استعمال کرتے ہیں یا پھر ہائی ڈوز میں 10 سے 80 ایم جی تک بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس کی لگا ہائپر ٹرائی گلائس ریڈیمیا اب کچھ لوگوں کا ٹرائی گلائس رائیڈ لیول جو ہوتا ہے وہ بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے ٹرائی گلائس رائیڈ لیول دیکھیں ہم نے جب لپیڈ پروفائل کی پچھلے لیکچرز میں بات کی ہے تو بلڈ میں ٹرائی گلائس رائیڈز کا لیول انکریز ہو سکتا ہے تب بھی ڈرگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے 10 ایم جی پر اورل ڈے انیشیلی سٹارٹ کرتے ہیں اور 10 ایم جی سے 80 ایم جی تک پھر اس کو مینٹین کیا جاتا ہے ڈرگ کو اس کی لگا ہمارے بلڈ میں ڈس ریگولیٹ ہو جائیں یعنی ان کا جو اپنے نارمل رینج ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر وہ انکریز کرتا ہے تو لوگوں کو اکثر دل کی بیماری ہو جاتی ہے یعنی کارڈیو واسکولر ڈیز ہو سکتی ہے تو کارڈیو واسکولر ڈیز پریونشن کیلئے بھی اٹوروہ سٹارٹن کا استعمال کیا جا سکتا ہے 10 ایم جی سے 80 ایم جی تک ڈرگ لی جا سکتی ہے لیکن اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہے ڈائیریا اکثر کیسز میں پایا جاتا ہے یعنی 5% تو 14% کیسز